بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا لے توڑا جی وڈا وڈا ویلکم ہے تسان کے جی میرے چینل ویچ اور آج میں بولنی ہوں جی پنجابی کیونکہ میرا وڈا دل تھا کہ بھئے آج جشن ازادی تھے موقع ویچ میں بولنگی جی پنجابی تو بھئے جشن ازادی ہمارے شہر کراچی ویچ کس طرح منائی جاتی ہے جی تسان کے تھوڑا سا جو ہے ایک ٹیمو دے دیا جائے یہ دیکھ لیں جی یہ ہماری نیو جنریشن ہے یہ ہمارے مستقبل کے میمار ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ایک گاڑی ویچ چڑے میں اور ہم باجے بجا رہے ہیں یہ جشن ازادی میں آ رہے ہیں بچوں کا اپنا طریقہ صبح آگ کھلی ایسی باجے کے شہر کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ باجے تب تک بچتا رہے گا جب تک یہ توپ نہیں جائے گا خراب نہیں ہو جائے گا جب تک یہ باجے بچتے رہیں گے اور ہمارے سر میں درد رہیں گے تو بھئی یہ پتہ نہیں کس نے ایجاد کی چودہ اگرس والے دن باجے بجا آنا پتہ نہیں اللہ اس کو پوچھے اس نے جو ہے نا سکون خارت کر دیا باجوں کے شور میں اور اس قدر بجاتے ہیں بچے کبھی کبھی تو گلی کے برکل دروازے پر آ جاتے ہیں اور جو جو سے بجانے لگتے ہیں کہ بھئی مت پوچھیں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے شور میں تو ہم تو کبھی نہیں دلاتے اپنے بچوں کو باجے شاہ جے مجھے یاد ہے بچپن میں کیا ہوتا تھا ہم لوگ بچپن میں سکول چلے جاتے تھے سفید کمیشل وار پہن کے اور وہاں پھر ہم ہفتے ہفتے دو دو ہفتے سے ہم جو تیاریاں کر رہے ہوتے تھے ملی نغموں کی ٹیبلو کی اور اس کے بعد پھر ہم ملی نغمیں وغیرہ پڑھتے رہتے تھے تو وہ سارا کچھ یاد آتا ہے اور آج کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بس کپڑے بنا لیتے ہیں بہت چیزیں آگئیں اب تو مارکٹ میں پہلے اس طرح سے تھی ورائیٹی سمی نہیں ملتی تھے ایک مشکل سے پاکستانی فلیک والا ایک بیچ ہوتا تھا اور بہت مشکل ہو گیا تو اس پر گولڈن کرر کے کچھ بنی ہوئے ہوتی تھی بس یہ ہی ہماری ایکٹیویٹی تھی اب تو بھائی ایسی ایسی چیزیں نکل کر آگئی ہیں کہ پوچھے مت اس میں سب سے زیادہ جو ایڈوانس اجات ہے وہ اس باجے کی ہے جس کو تخلیق کیا گیا ہے باجے صاحب نے تو آج کی ویڈیو میں کیا ہونے لگا ہے جی آج کی ویڈیو میں میں بتانے لگی ہوں اس بندے کا نام اس فرشتہ صفت انسان کا نام آپ نے ویسے تو تھم نیل پر دیکھ لیا ہے مگر کیونکہ ظاہر سی باتیں جب آپ بتاتے ہیں تو پھر آپ ان کو اچھا الفاظ میں بتائیں گے نا تو میں آج آپ کو اپنا شہر بھی دکھاتی جاؤں گے ساتھ ساتھ کی کیا چودہ اگز کی سیلیبریشن چلی ہے ہمارے شہر میں اور محرم بھی ہے اور ساتھ ساتھ چودہ اگز بھی آ گیا ہے تو دونوں چیزیں ہمارے لئے احترام کی ہیں محرم بھی ہمارے لئے قابل احترام ہے اور اسی طرح ہماری جو وطن سے محبت ہے ہماری جو وطن کے ساتھ ہماری ایک جہتی ہے وہ بھی دکھانا جاں وڈا ہی کوئی ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں جی میرے چینل کے جو ہیلپ کی ہے میری مونٹائزیشن الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ رات کو آن ہو گئی میری پن ویریفائی ہو گئی اور میرا چینل جو ہے وہ واپس سے اپنے جو جو پٹری تھی نا اس کی اوپر چل پڑا ہے الحمدللہ اور یہ سب کس کی مدد سے ہوا جی یہ ساری میری مدد کی جی تنویر ازغر تنویر ازغر صاحب نے میری مدد کی انہوں نے میرے چینل کے اوپر یہ جتنے مسئلہ مسائل تھے اس کو سالف کیا آپ میں سے بہت ساری خواتین نے کل پوچھا کہ آپ کو یہ ٹیک والے بھائی کہاں مل گئے یہ لوگ تو بات نہیں کرتے یہ تو اتنے پراؤڈی ہوتے مغرور والے ہوتے ان کو آپ میمیل کیے جائیں ان کو آپ اپروچ کرنے کی کوشش کریں یہ تو بڑے یوٹیوبر ہوگا جو چھوٹے چھوٹے ٹیک چینل والے وہ تک آپ سے صحیح سے بات نہیں کرتے تو یہ آپ کو کہاں سے مل گئے تو آج میں الحمدللہ میں سوچ رہی تھی آج کے دن ایک تو دن اتنا بڑا اتنا خوبصورت پر میرے ساتھ جو اتنا اچھا کچھ ہو گیا تو میں نے کہا آج میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ پوری جرنی جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے جو ہے میرا جو چینل جب گیا تھا تو وہ ایک فیک ٹیکنیکل تنویر ازغر تھے ان کے بحاف پر گیا تھا تو میں نے ان کو ایک میل کی اور تنویر ازغر کو اصلی جو تنویر ازغر ان کے چینل میں آپ جائیں تو ان کے اباؤٹ سیشن میں ان کی ای میل ہوگا جس پہ آپ ان کو کانٹیک کر سکتے اگر آپ کو چینل ریٹیو ایسے بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ ان سے وہاں پر ای میل کے تروں ان سے کانٹیک کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو جواب دے دیتا ہے اگر واقعی آپ کے کوئی پرابلم ایسا ہے جو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا وہ چینل پر تب تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر اس بات کا انہوں نے چینل پر اچھے سے ویڈیوز بنا لی ہیں تب وہ آپ کو ریپلائن نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے پہلے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا تو آپ پہلے کوشش کریں کہ ویڈیوز دیکھ لیں ان کی چینل پر جا کے اگر آپ کو اپنے پرابلم ریلیٹ کوئی ویڈیو مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے ہیلپلے لیں نہیں پھر آپ اس کے بات ان کو اپروچ کریں گے تو آپ کو بلکل اچھے سے جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں تو میں نے بھی یہ کہ جب میرا چینل چوری ہو گیا تو میں نے ان کو میسیج کیا ای میل کیا اور میں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہو گیا میرا چینل چوری ہو گیا مجھے پتہ چل گیا وہ آپ نہیں تو کوئی فیک بندہ تھا جس نے میرا چینل جو ہے وہ چوری گیا میں آپ سمجھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اپنا موبائل نمبر وہاں پر ان کو دے دیا تھوڑے ہی دیر کے بعد ان کو کال آ گئی مجھے نا تنویر ازغر کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے سمجھایا انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں اس طرح بہت سارے فراڈی ہیں جو ان کا نیم یوز کر رہے ہیں اور مستقل ان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کچھ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ چھان بھی نہیں کرتے کہ کون ہے کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے اور فوراں سے ہم پریشانی کے عالم میں جو ہے نا اپنا چینل وغیرہ جو ان کو دے دیتے ہیں تو مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے سمجھایا اور میری کافی ہیلپ کی چینل ریکوور کروا دیا اور پھر میرا چینل ریکوور ہو گیا ہوئی سارا کچھ ابھی کچھ دن پہلے جب میرے چینل کے ڈی مورنٹرائزیشن ہو گئی تھی اور مجھے پن ویریفائی کرنے کا وہ نہیں مل رہا تھا ایک پیچ آتا ہے جب آپ نے مینویل طریقے سے منگوانا ہوتا ہے ای میل کی طرح جب آپ نے منگوانی ہوتی ہے پن جی میل کی طرح تو پھر آپ کو وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے تو میں نے بہت سارے چینلز کے ویڈیوز دیکھی تنویر اصغر کی ویڈیو کو تو مجھے لگتا ہے میں نے حفظ کر لیا کہ ایک پارٹ میں نے جو حفظ کر لیا مگر مجھے اپنا جو مسئلہ تھا وہ کہیں سالف ہوتا وہ نظر نہیں آیا کسی بھی جو ہے وہ یوٹیوبر نے میرا مسئلہ نہیں حل کر کے دیا کسی کو پاس بھی میرا جو مسئلہ تھا اس کا کوئی سلوشن ہی تھا تو پھر کی ہویا جی پھر یہ ہویا کہ میں نے ان کو ظاہر ایسے باتوں اتنے بیزی بندیں ایک دم سے تو ریپلائی نہیں دیتے مگر انہوں نے فوراں ریپلائی کیا مجھے اور مجھے کہا اوکے میں آپ کا مسئلہ دو منٹ میں حل کر دوں گا کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے تو میں نے اپنا چینل پاسورٹ غلط سب کچھ ان کو دیا اور انہوں نے تین سے چار دن ہمیں لگے ان سارے پروسس میں پہلے یوٹیوب کی ٹیم کو ہم نے میل کی پھر وہاں سے کوئی کنیکشن بنا پھر ہم نے ایک اور میل کی اس طرح پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ یہ مسئلہ آپ کے چینل پر ہے پھر تنویر اصغر نے ایک اور ان کو اچھے سے میل کی اور فیڈ بیک ان کو بتایا یہ یہ سارا کچھ ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کل جب میں نے چینل کھولا اور میں اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں گئی تو مجھے وہاں پر کانٹیک اس کا آپشن مل گیا مجھے پرسنل پن ویریفائی کا جو فارم ہوتا ہے وہ مل گیا پھر میں میں نے اس کو خود سے سمیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ دا میں نہیں کر سکوں گی میں نے پھر ان کو میسج کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کچھ سے نہیں کریں آپ سے نہیں ہوگی یہ میں کر کے دوں گا تو وہ اتنی اچھے انسان ہے کہ انہوں نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا وہاں سے بیٹھ کے وہ ابھی اس وقت ٹیپ ٹا بات میں موجود ہیں مگر وہ یہ تین سے چار دن میرے ساتھ لگے رہے مستقل مجھے بتاتے رہے کہ جیسی کوئی ایمیل آئے آپ نے بتانا ہے اور جیسی ہی آپ کا کنیکشن ہو کچھ بھی آ جائے آپ مجھے بتاؤ میں فوراں کر دوں گا تو انہوں نے فوراں ہی کل میرا سمیٹ کرا دیا پن بھی ویریفائی کر دی اور انہوں نے مجھے گوڈ نیزی کہ آپ کا چینل جو ہے وہ پن بھی ویریفائی ہو گئی انشاءاللہ ایک سے دو دن میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے بینگ اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا مشکل چیز تھی اور یہ اتنے آسانی سے ہو گئی اور میں اس پہ کتنا ان کا میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ پی کرنا چاہتی ہوں کچھ دینا چاہتی ہوں ظاہر آپ نے میرے ساتھ تین سے چار دن لگائے ہیں آپ کی بھی محنت لگی ہے ٹائم لگا ہے آپ کا تو انہوں نے ریفیوز کرتے ہیں ان کا میں بلکل بھی پیسے نہیں لیتا ہوں ان سب کام کے تو یہ کتنی اچھی بات ہے اور میں نے اب یہی سوچا ہے کہ جب وہ واپس کراچی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے گھر جاؤں گی اور ان کے لئے کچھ گفٹ لے کے جانے ہیں میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے میں نے ہزبرن ضرور جانا ہے ان کے گھر اور انشاءاللہ اگر انہوں نے پرمیشن دی تو ایک ولوک ان کے ساتھ ان کے فیملی کے ساتھ ضرور بناوں گے اور آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کہ یوٹیوبر بڑا ہونا ہونا انسان بڑا ہونا چاہیے اور اگر انسان بڑھا ہے نا تو وہ خود پا خود جو ہے نا وہ دنیا میں ترقی کرتا جاتا ہے تو اس چینل کے طرح اور آج میں آج اتنا بڑا دن ہے آج ہماری آزادی کا دن ہے ان دو موقعوں پر میں تنویر ازغر کو اس لئے ہیرو مانتی ہوں اپنا کہ انہوں نے دیکھیں کسی کی ہیلپ تو ہر انسان کر لیتا ہے چلو ہمارے ہاتھ میں ہم ہیلپ کر لیتے ہیں مگر آپ یقین کریں اگر کوئی بھی کسی بھی پرابلم میں آج کل کے زمانے میں کوئی نہیں کرتا بھی آپ دیکھیں چھوٹے چینل سے وہ شوٹ آؤٹ دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی چینل کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ شوٹ آؤٹ کے پیسے لیتے ہیں تو یار لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے بھی پیسے لے رہو ہوتے ہیں تو یہ کام تو میرے خلال میں اس طرح کر دینا چاہیے بس جی میرے میرے دل سے تو بہت سارے دعائیں ہیں ٹیکنیکل تنویر ازغر کے لئے ان کے فیملی کے لئے کہ اللہ پاک ان کو اس دنیا کے تو آسائش نعمتیں دے اور اس جہان کی بھی تمام آسائش نعمتیں دے خاص طور پر شفاعت محمد والے محمد جو ہے وہ ان کو ان کی فیملی کے میمبرز کو ملے کیونکہ میں اتنی پریشانتی کہ میں نے یہ تک سوچ لیا تھا کہ میں اب یہ چینل ڈیلیٹ کر دوں گی کیونکہ یہ ایڈسنس کا مسئلہ میرے لئے گھنبیر مسئلہ بن چکا تھا مگر تنویر ازغر بھائی نے میرا ساتھ دیا اور میرے سپورٹ کرتے مجھے اس چینل کو ریکور کروا کر دینے میں انہوں نے میری مدد کی تو آج اسی خوشی میں بھئی ہم بنا رہے ہیں جی خوشی تو نہیں ہے محرم چل رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو اس لئے کوئی خاص خوشی خوشی نہیں ہوتی نظر کا اعتمام کر رہی ہوں تو میں آیا بریانی بنا رہی ہوں اور میں انشاءاللہ اس پر نظر دلواؤں گی اور اپنے اللہ کی اب بہت بہت شکر ادا کروں گی اور مجھے دیں انجازت ریسپی اور چینل پسند ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور تنویر بھائی کے بھی چینل کو اللہ حافظ